رب اشرحنی سودری ویسر عمری وفر لغدتن اللسانی یفقر و قولی اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انیسا ہے قرآن کریم کی اور جو ہمارا رکو ہے وہ اٹھاسی آیت سے ہے اور نائنٹی ون آیت تک لیکن دو آیت پہلے سے ہم آج پڑھیں گے جو یہ شفاق کا موضوع تھا وہ مکمل پچھلے دفعہ نہیں ہوا کوشش کریں گے کچھ آیات اس کی سپورٹ میں اور بھی دیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم من يشبع شفاعتا حسنة یکلہ نصیب منها ومن يشبع شفاعتا سیئة یکلہ کفل منها جو شخص دنیا میں اچھی بات کی حمایت کرے شفاعت کرے تو اسے اس کا عجب ملے گا اور جو بری بات کی حمایت کرے شفاعت کرے گا اسے اس میں سے حصہ ملے گا اور اللہ ہر چیز پر نکرام اور محافظ ہے یہ اکثر جو شفاعت کی بارے میں ہمارا عقیتہ بنا ہے دیکھیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں وزل کے تولنے کا حکم دیا ہے اور بار بار کہا من عاملہ صالحا فہی نفسی ومن آسا آف آلیہ جو ہمارے یہاں ایک شفاعت کے نظریہ بنایا ہوا ہے قرآن کریم اس طرح نہیں مانتا یہ دنیا کی شفاعت کی بات ہو رہی ہے میں ترجمہ پڑھ لاتا ہوں یہ جو شخص دنیا میں اچھی بات کی شفاعت کرے گا تائید کرے گا حمایت کرے گا اچھا کام کرے گا کسی کو بتائے گا کسی کے بارے میں گوائی دے گا تو ظاہر ہے یہ نیکی ہے یہ اللہ کے طرف سے ہے اس کا عجب ملے گا اور جو برائی کی حمایت کرے گا برائی کے بات بتائے گا تو یہ برائی جو ہے سر میں یہ تو گمرائی ہے تو اللہ کہتا ہے اس کا اس میں سے حصہ ملے گا اور اس طریقے سے پچھلے دفعہ یہ ہماری آیت بیان ہوئی تھی لیکن اس کے ساتھ اس اس پورت میں ہم نے کچھ آیات دینی تھی آج اس کو دیں گے بڑے مشہور جو قرآن کریم کی آیت ہے سورہ بکرہ کی دو پٹہ دو سو پچھپنا دیکھی گا یہ صفحہ ہے فیفٹی ٹو اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذہ سنة ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارز منزل لذی یشفعو عندہو اللہ بی اذنه یعلم ما غینا عیدیہم و ما خلفہم و لا یحیطون بشیئ من علمہی الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارز و لا یعودہو حفظہما و هو العلی العظیم ابھی اس کے تجربے پر اور کریں آپ اور یہ اللہ اپنا تعرف کروا رہا ہے دنیا کے اندر ہم دنیا میں بیٹھیں ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں آیت پر فوکس کرنی چاہیے اللہ بات کیا کرنا چاہ رہا ہے اپنا تعرف کروا رہا ہے اللہ وہ با اختیار ہستی ہے اللہ لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی با اختیار نہیں ہے کوئی حاجت رواب کوئی مشکل کو شام کوئی غیب دان اللہ کے سوا نہیں ہے اللہ کی حکومت بنانے میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے و علی اللہ السلام اس کی حکومت میں اس کی اختیارات میں کوئی شرادتہ دار نہیں ہے اس کا یہ اس کا تعرف ہے کوئی با اختیار ہستی اور نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کی تخلیق میں کوئی شریک نہیں ہے انسانوں کو بنانے میں پرندوں کو بنانے میں چرندوں کو بنانے میں وہ واحد با اختیار ہستی ہے یہ تعرف ہمیں دنیا میں کیا جا رہا ہے ہم پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ سوٹ رہے ہیں آپ بتائیں گے آپ بتاتے ہیں اللہ کا تعرفی دنیا میں ہو رہا ہے دنیا کی بات ہو رہی ہے ہم کوئی اچھی بات ڈیلیور کریں گے وہ عجر ہے وہ نیکی ہے ہم خود کریں گے ہمارے ہاتھ کریں گے ہماری زبان سے ہوگی تو ہم اس کے دمیت آ رہے ہیں ہمیں عجر ملے گا اگر نیک کام ہے تو کوئی برائی ہمارے ہاتھ سے ہو جائے تو وہ بھی ہمارا کام ہے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا نیکی پر عجر ملے گا اور اگر کوئی برائی کی ہے ہم نے کوئی زبان سے بدکلامی کی کسی کی کوئی چولی کی ہے بدخوری کی ہے غیبت کی ہے تو ہماری زبان ہے اس کی ہمیں پھر جو ہے جزا ہے سزا کے طور پر وہ ہمیں ملے گا ہم مسئول ہو ہوں گے اس میں یہی حضرت میں ہونا ہے جو جو ہم نے کیا عمل وہ فرشتے نوڑ کر کے لے گے ہیں ہماری رجشتر میں درج ہو گئے ہیں ہمارے نام سے جو ایک سلیبس وہاں بنا ہوا ہے جو پہچا بنا ہوا ہے جو ریکارڈ بنا ہوا ہے جو دفتر ہے جو بھی کہہ لیں اس کو جو کافی بنی بھی ہے ہمارے جس میں عمال درج ہو رہے ہیں وہ وہاں ہو رہے ہیں وہ ریکٹ ہو رہے ہیں ہمیں ایک عمل کاتیبین جو لکھ رہے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے اگر ہم اگائی نہیں لیتے ہمارا دماغ سویا ہوا ہے تو وہ لیلہ بات ہے سسٹم تو اللہ پاکا جاگ رہا ہے فعال اللہ ما یو ری اسی میں آئے گا نا کہ اللہ کو تو نہ ہوند آتی ہے نہ نید آتی ہے اس کا سسٹم جہانرہ ہے فعال ہے ہر آن ہر گڑی اللہ سے بھول چکا کوئی وہ نہیں ہے اندیشہ نہیں ہے اللہ سے وہ علی ممبزار کی صدور ہے جو جو ہمارے حیالات ہمارے جماع میں ہمارے دن میں چل رہے ہوتے ہیں اللہ کوئی لمحہ اس کا وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے تو فرمایا اللہ وہ با اختیار ہستی ہے کہ اس کی سوار کوئی بھی کسی اختیار کی لائق نہیں ہے ہمیشہ زندہ ہے حاضر ناظر ہے تھامنے والا ہے ہر گرتے کو تھامتا ہے ڈھوپتے کو تھامنے والا ہے ہر سسٹم اس کے آرہ سے چل رہا ہے اس میں کسی اور کا کوئی مدافلت نہیں ہے نہ بھی کر سکتا ہے آپ بتائیں ایک درخت ہے اس کا کتنے سارے لاکھوں میں درخت ہے اس کی کروہ میں پتے ہیں کوئی ایک پتہ بنا سکتا ہے آج تک کوئی لائے ہیں انسان کتنے ہیں گندے میں نہیں آتے ہیں عزبیر انسان کے وال کتنے ہو گئے ہیں یہ بھی گندے میں نہیں آتے ہیں کوئی ایک وال بنا سکتا ہے کوئی ہمیں اللہ کا تعرف ہو جائے نا یہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم نے پڑھا ہے یہ لا الہ الا اللہ پہ بھول کریں کہ اس کا شریک نہیں ہے الہ باہتیار حزدی اس لیے ہمیں شک کا آگیا ہم مسلمانوں میں شرک کا آگیا ہے مسلمان مجالہ مسلمان کی قریب بھی شرک بھٹک جائے اس کتاب کے ہوتے ہوئے قرآن کے ہوتے ہوئے تو ہم اگر دیان دیں ہو کریں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیں سمجھنا آئے یہ جو دیوان بنایا ہوئے سسٹر انسانوں کا اس حد کا ایک ہی لیول کے ساتھ بنایا ہوا اس لیے اللہ کہتا ہے لَهُمَا فِي السَّمَا وَاتِهُمَا فِي الْعَرْضِ یہ جو آسمان ہے اور یہ جو زمین ہے یہ اسی کی تصریح کردہ ہے اور اسی کا ہے مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَعُ عَنْدَهُ إِلَّا بِعِذْنِ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے شفاعت کر سکے یہ جو دنیا کے اندر مدد ہوتی رہتی ہے یہ اللہ نے سسٹم بنایا ہے فرشنوں کا یہ وہ ان کو بات اس کو اگر کسی کی مدد تائید کرنی ہوتی ہے ان فرشنوں کو تو اللہ کہتا ہے میرے عزت کے ساتھ وہ بھی چلتے ہیں وہ آگے آیت میں آج اس پر انشاءاللہ کروں گا بتاؤں گا حوالہ دوں گا آپ کو یہ پچھلے دفعہ جو ہے یہ تھوڑا سا ٹاپک لمبا ہے تو رہ گیا تھا تو کہا تو یہاں سے تُس بارک دنیا کے ہو رہی ہے کہ اللہ تعرف کروا رہا ہے وہ قیامت کے دن تو ریزلٹ ہیں حساب ہیں یہ دنیا کی بات ہمیں بتائی جارہے کہ کس سسٹم سے تم میں رہنا ہے اللہ اپنا تعرف کروا رہا ہے ہم نے یہاں پہچاننا ہے تو وہاں ہمیں نمبر ملنے ہیں اگر یہاں ہم سو جائیں آنکھی بند کر لیں غور نہ کریں تو پھر ہمیں نمبر نہیں ملیں گے تو یہ خرمایا ہے کہ اس اللہ کی اجازت کے بغیر اس سے شفاعت کر سکے دیکھیں آگے دیکھیں جو روکوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو کچھ بعد میں ہوگا جو آنے والا ہے اسی سب معلوم ہے وَلَا يُحِدُونَ بِشَئِئِ مِّنْ عَلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَا یہ تارب ہے اللہ کا ہم وہ شفاعت ادھر لے گے آگے فرمایا وَسْيَا اس کی غصت ہے اس کی کرسی وَسْمَاوَاتِ وَلْعَز اس کی کرسی اتنی بڑی ہے اتنی مضبوط ہے کہ میں زمین اور آسمان پر چھائی ہوئی ہے یہ اس کی علم کی بات ہو رہی ہے اس کی حسیت کے بات ہو رہی ہے اس اللہ کی منصف کے بات ہو رہی ہے اس کی طاقت کے بات ہو رہی ہے اس کا جو علم ہے اس کی جو قدرت ہے آپ کو ایک موٹی سی بات میں کہتا ہوں آپ کہتے ہیں دنیا میں کہ قانون کے ہاتھ لمبے وہ اس کی گرپ ہے اس کا کردول ہوتا ہے کیا یہ نہیں کہ یہاں کا جو ہمارا وزیراعظم ہے یا جو صدر ہے اس کا جو ہاتھ یہاں سے گجرموالے تک ہے نہیں اس کا اختیار کی بات کی جا رہی ہے ہم سمجھیں قرآن بات کیا کرنا چاہنا ہوتا ہے وہ بات سمجھیں اس کو تو اسی طرح اللہ کی مشف ہے اللہ کا کنٹرول ہے زمین آسمان کو لپیٹے ہوئے اس کا اختیار ہے اس کا ارادہ ہے اس کا پروگرام ہے اس کا علم ہے تو یہ وہ بات کی جاری ہے وَلَا يَعُدْهُ حِفْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيِّ بَازِينَ اور اس کی حفاظت اور ان کی حفاظت اس کیلئے کوئی بھی دشوات نہیں ہے وہ بڑا عالی رتب والا ہے اور جلیل قدر ہے یہ اللہ کا تعالیم ہمیں دنیا میں قرار جا رہے ہیں میں بتائیں آخرت میں کہاں شفاعت کی بات آئی ہے آج چھوڑی سے میں نے جو آیات نوٹ کی ہیں اس کو آپ نوٹ کر لیا کریں یہ ہم نے پڑا ہے دو بٹا دو سو پچ پل اور یہ چار بٹا پچاسی آج جو ہم نے پڑا ہے کہ جو دنیا میں اچھی شفاعت کرے گا اچھی نصیت کرے گا اچھا ساتھ دے گا اچھی بات کرے گا تو یہ نیکی ہے حسنہ اور وہ کیا کرے گا وہ میں یشوان صحیح آتن جو گناہ و بڑائی بربادی کرے گا شیطانی کام کرے گا تو وہ اس کے خاتے میں جائے گا یہ ہم ہمارا جو برطاو ہیں دنیا میں انسانوں کے ساتھ دو طرقہ ہے اگر اچھائی ہم کر رہے ہیں تو یہ نیکی ہے اللہ کی طرف سے ہے اور اگر ہم بڑائی کر رہے ہیں تو وہ شیطان کی طرف سے ہے ظاہر وہ برائی ہوگی یہ ہماری دو آیات دونوں دنیا کی بارے میں آئی ہیں آپ نے دیکھ لیا سمجھ لیا چار بٹا پچاسی ہماری ہوگی دو بٹا دو سو پچپن اب آپ نے نکالی گا دس بٹا تین صورت یونس کی تین نمبر آیات سب ہمیں بتا لے دو آپ سبہ ہے دو سو چپن اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي تذکر دنیا میں کرنا ہے ہم نے یہ انسانوں نے سب نے اس لئے یہ اللہ کہتا ہے میری وحدانیت کو مانو مجھے میرا تعرف کو سمجھ لوں میری کتاب پر ایمان لے آو کیسا نہ ہو کہ کوئی بندہ ایسے اندھیرے میں ہو اور وہ زندگی کو گزار لے اور کوئی اچھی عمال اس میں اس نے نہ کیا ہوں اللہ کو بھی نہ مانا ہو اور اس کے رسولوں کو بھی نہ مانا ہو تو وہ پھر خطرے ہیں تمہارا پر مردکان تو اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو چھے دن میں بنایا ہے پھر عرش اقتدار پر متمکن ہوا وہ ہی تمام امور کا انتظام کرتا ہے وہیں سے سارے بیسلیں آتے ہیں وہاں سے سارے کڈرولنگ ہوتی ہیں یہ جو فرشتوں کی بات آگی بھی آئی گی یہ اس کی قارندے ہیں اس کی کیا فورس ہیں وہ اس کی دنیا کی امور کو سنبھالتے ہیں اس کے آرڈر کے پابند میں اچھا وہ فرشتی پابند ہیں تو انسان جو ہے نا اس طرح کا پابند نہیں ہے یہ اس کو باہتیار بنایا ہے دنیا میں دو چیزیں ایک انسان ہے اور اس سے پہلے جنات جنات بھی زمین پر جب ان کو کنٹرول تھا تو وہ بھی باہتیار تھے ان کی مرضی ہوتی ہے کہ اچھا کام کریں تو اچھا لکھا جاتا ہے ان کی مرضی اگر برائی کریں تو برا لکھا جائے گا یہ انسان کے ساتھ ہے انسان کو باہتیار بنایا ہے اور اللہ نے اس کو امتحان میں رکھا ہے اور ان دونوں چیزوں یہ جو دو ایک انسان اور ایک جنات ہیں یہ جو باہتیار ہیں انہی کا حساب ہونا ہے قیامت کو یہی صدا وار میں ہوں گے اور یہ بھی اور ان کو انہاں بیاحتہ بھی ہی نہیں میں سے ہوں گے اور ان دونوں میں انبیاء آئے ہیں اور کتابیں آئیں ہدایت آئیے رینمائی کیلئے اللہ کے طرف سے اللہ نے اپنے طرف سے کوئی کمی کتاہی نہیں چھوڑی اگر یہ کتاہی اور کمی کرے گا انسان اپنے عمال میں یہ اپنے ساتھ پھر زیادت ہی کرے گا مجھے نہیں مان جائے گا پھر کوئی اس کی حکم اس کی حکم اور اس کی اجازت کے بغیر دنیا میں کسی کی مدد اور ہمایت اور شفاعت نہیں کر سکتا یہ چاہے آپ فرشنے کر رہے ہو یا انسان ایک دوسری کے ساتھ مدد اور تعاون کر رہے ہو یہ اللہ کا اعزن ہے نا ہم آگے جب بکتے ہیں اللہ کی حکم سے ہمارے سوچ آتی ہے اللہ کی حکم سے ہم ایک جو ہماری دماغ میں بات آتی ہے یا ہم آگے ارادہ کر کے قدم اٹھاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں تو فرمایا یہ ہمایت اور شفاعت نہیں کر سکتے یا ہی اللہ تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو بھلت تم غور کیوں نہیں کرتے ابھی دیکھیں یہ شفاعت کے بارے میں تھی لیکن اگر ہم اس کو اس طرح سمجھے نا غور کر کے تو یہ ہماری تیسری آیت ہو گئی ہے اب ہم چوتھی آیت کے طرف جاتے ہیں اب ہلا تذکروں یہ تذکروں تدبروں تو انسانوں نے کرنا ہے نا دنیا میں اب آپ آگے آگے اکیس نمبر صورت پر آگے آیت بھی میں آپ کو دیتا ہوں اٹھائیس آیت چانس اور نو سفر آگی شکریہ یا لہو ما بین ایتی ہوں وما خلفوں وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَا نِرْتَذَا وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ جو کچھ ان سے پہلے ہو چکا اور بعد میں ہوگا جو بھی بعد میں ہوگا اللہ سب جانتا ہے یہ بھی دنیا کی بات ہو رہی ہے اللہ کی علم میں بات ہو رہی ہے اللہ کی علم کی بات ہو رہی ہے سب آہے چانس اور نو اور آیت آئیس ہے جو کچھ ان سے پہلے ہو چکا اور جو بعد میں ہوگا اللہ سب کو جانتا ہے آگے یہ لوگی لکھا ہے مترجم نے اور وہ فرشتے کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے مگر جس کے لئے اللہ کی مرضی ہو اور وہ اس لئے ہی بات سے اس کی ڈرتے ہوں یہ بھی دنیا کی بات ہو رہی ہے اللہ کا تعرف ہو رہا ہے بعد میں اور پہلے جو زمین پر رہے ہیں لوگ پہلے اور جو بعد میں آئے ہیں یہ ساری بات دنیا کی ہو رہی ہے یا نہ تو قیامت کی بات آئی ہے نہ وہاں کوئی بات ہوئی ہے اس کی کہ جی وہ شفاعت ہو گی ایسا نہیں ہے پھر اللہ میں اگر شفاعت ہو جائے تو پھر اللہ کا جو سکس کم رہی ہے جو نیکی آپ کرتے ہیں ایک آدمی نہیں کرتا نیکی اللہ کو کچھ لوگیں نہیں مانتے اللہ کی سستوں کو نہیں مانتے اللہ کی قانوم کی بغاورت کرتے ہیں تو جو انسان نیک ہے اور ایک آدمی نیک نہیں ہے اس کی شفاعت ہو گئی تو آپ جب دیکھیں گے کیامت کو کیا فرنسیل پر وہ آپ سے پہلے بیٹھا ہوئے گا تو آپ سے آپ سے نائنصافی ہے اللہ کہتا میں ایسا نہیں کروں گا کسی کے ساتھ میں نائنصافی نہیں کروں گا اس بندے کو دنیا میں آپ جانتے تھے اب آپ لیجے گا 43 سورت ہے اور 86 43 بٹا 86 کو دیکھیں آپ یہ سفہ ہے 634 یہ دیکھیں اس کے ساتھ 85 بلاتے ہوں وَتَبَارَكَ الَّذِينَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاتِ وَإِلَيْهِ تُلْجَعُونَ وَلَا يَبْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَا بِالْحَقِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ یہ حقیقت اللہ نے شفاة کی سمجھنے کی بتا دی ہے اس کو سمجھنا ہے آیت اور وہ ذات 85 آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں اور وہ ذات بہت بہت بار پرکت ہے اسی کی آسمانوں اور زمین پر حکومت ہے دیکھیں یہ باتیں وہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہیں وہاں تو ریزر ہے آخرت میں پچے کو پیپر کو یہاں حل کرنا ہے سوال کو یہاں حل کرنا ہے اور جو ہم نے نیکیاں یہاں کی ہوں گی اپنے ہوش ہواش کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ اس پر ہمیں حضر ملنا ہے فرمایے زمین پر اس کی حکومت ہے اور آسمانوں پر اس کا کنٹرول ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور صرف اسی کو قیامت کا علم ہے اور اس کی طرف تم سب نے لوٹنا ہے قیامت کا علم اللہ کی سوا کسی کو نہیں ہے قرآن میں بار بار کہا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھ دیکھے ہیں انہوں نے کہا مجھے علم نہیں ہے اس کا علم اللہ کو ہے غیب کا علم ہے ہی اللہ کو ابھی جو ہماری 86 آیت ہے اس کو پڑھتے ہیں اور جن کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ پکاتے ہیں اللہ کو بھی مانتے ہیں اور ساتھ ساتھ دیویوں کو دیوتاں کو کالی دیویوں کو اور پتہ نہیں کیا سانکوں کو پکاتے ہیں باندروں کو پکاتے ہیں بھوتوں کو پکاتے ہیں درختوں کو پکاتے ہیں ہمارے جو مسلمانے وہ مزاروں کے پاس جاتے ہیں فوش شدہ انسانوں سے مانتے ہیں اولاد یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے اور وہ وزیلیں لگاتے ہیں واسطی دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ فوش شدہ انسان کی مزارات پر جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہمارے رزق پر برکت کر دو تو یہ ساری جو کائنات ہے ان کو رزق کون دے رہا ہے یہ جو انسان ہیں یا جتنی بھی جاندار ہے دنیا میں چاہے وہ اللہ کو مانتے ہوں لوگ یا نہیں مانتے ہوں یہ آسمان اور زمین جو بنایا ہے کہ اللہ نے کسی سے بدت مانگی تھی تو یہ ساری سمجھ کی بات ہے دنیا میں ہمیں اس کو سمجھنا ہے اس حوالے سے اللہ بات کر رہا ہے فرمایا جن کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ بکاتے ہیں وہ شفاعت کا کچھ بھی اختیار نہیں لگتے سوائے یہ کہ حق بات کی گواہی دیں گے اور اس کا علم بھی رکھتے ہو گواہ وہ ہوگا نا جو اس کی سامنے وقوع ہو رہا تو عدالت میں جا کے کھڑا ہو جائے شفا کہتے ہیں وہ شفے والوطرے ساتھ کھڑے ہونے والے کو یا جو زمین ساتھ لگتی ہے اس کو شفا جو زمین کے جو پتواری سہوان لوگ ہیں یا جو زمیندار قسم کی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اس چیز کو ساتھ کھڑا ہونا ہے وہ جو گواہی ہوگی وہ ساتھ جو کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں بھی جا سکتی ہے گواہی کی بات ہو رہی ہے اور اس کی خلاح بھی جا سکتی ہے یہ اس سے ہی ہم جو ہے نا اس کو سمجھے کہ بات کیا ہے شفاہ کی کیا فرمایا اللہ من شہدہ بالحق یہ گواہی دے گا وہ حق کی وہ ہوں یا رمون اور وہ جانتے بھی وہ اس کا ایک اور قانا بھی باتا ہے باغت مترجمین کہتے ہیں کہ یہ بولائی کی بارے میں کہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے اور اگر کوئی شہادت اللہ کو دے دا اللہ کی طرف پہلے علم میں بات ہے وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی بارے کی بات ہو رہی ہے شاہدہ بالحق وہ گواہ ہے ہر چیز پر اور حق پر ہے وہ جو بھی کچھ رات گزریے دن گزرے کسی نے کالا سیاہ کیا کسی نے سفید کیا تو اللہ کی طرف میں ہے تو کوئی وہ جو بتانے والا شفاعت کرنے والا ہوگا وہ اللہ کی علم میں اضافہ کرنا چاہے گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ خامخیالی ہے اللہ کہتا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے اماز کیے ہوئے وہ تمہارے ہاتھ جب کھاتا ہے یا لیتا لیتا بنا ہوا ہے وہاں تو کوئی دوسرے کی تاہم ہی نہیں آئے گا اور وہ جانتا بھی ہو وہ گواہ بھی ہو اور وہ جانتا بھی ہو وہ ہم یا نمون اس میں ایک آخری آیت ہے 53 بٹا 26 یہ سفا ہے سیون سکس سیون نین چھ سو اناسی آیت چھ بھی سے وَقَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعتَهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِن بَعْوِ اَنْ يَعْزَنَا اللَّهُ لِمَنْ يَشَاعُ وَيَرْزَا اور زمین اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں یہاں ملک ان کی بات آگئی نا بہت سے فرشتے ہیں ان کو جتنا مجزی بکارو ان کی شباط یعنی مدد دنیا میں کچھ کام نہیں آسکتی جب تک کہ اللہ جس کیلئے چاہے اور جس کیلئے وہ پسند کرے انہیں حکم نہ دے تو یہ چیزیں جو آپ کے سامنے بیان ہوئی ہیں آج ہماری اور بھی اس کے بارے میں شباط کے بارے میں سوالے سے کافی اور بھی ہے لیکن اس طرح جو ہمارے بیان کیا گیا ہے کہ جی کوئی فرشتہ اللہ کو کہے گا اس کو چھوڑ لے اللہ کو اللہ کہتا ہے میرے سامنے تو ہی کوئی حق بات کی علاوہ کوئی بات کریں اللہ کی پسند اگر نہیں ہوگی تو کوئی بات ہی نہیں کر سکے گا تو اللہ کی تو وہاں اللہ پاتھ نے اپنی ترازو رکھی ہے کہ نیکیاں بھی تو لوں گا اور بدیاں بھی تو لوں گا اس پر ملیں گے اپنے جو ہاتھوں کا کیا ہوا ہے تو اس حوالے سے ہمیں مزید جو ہے اس پر تدبر کرنا چاہیے ہم آجاتے ہیں اپنے رکوع کی اوپر صفحہ ایک سو بارہ اور آیت ہماری چھاسی سے ہے وَإِذَا حُيِّتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَا مِنْهَا وَرُدُّوهَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اور جب تمہیں کوئی دعا سلام دے تم اس سے بہتر کلمے سے سلام دعا کا جواب دو کوئی ہمیں السلام علیکم کہتا ہے وَرَحْبَتُ اللَّهِ کہتا ہے وَرَحْبَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ ایک کچھ لفظ زیادہ ہی کر دیتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک نیکی کے الفاظ ہے جو ہم مسلمانوں میں یہ رواج ہے تو کہا جب تمہیں کوئی دعا اور سلام دے تو تم اس سے بہتر کلمے سے اضافہ کرلو اس کے ساتھ سلام دعا یا اسی طرح کا وَالَكُمْ اسلام کہہ دو یا وَرَحْبَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ تو یہ جو بھی کچھ ہمارا ہو رہا ہے یہ قرآن اور سنت رسول یا اتباع عمل رسول کے مطابق ہو رہا ہے یا انہیں لفظوں کو نٹا دو بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے یعنی جو جو کچھ معاملات دنیا میں انسان کر رہے ہیں ہمیں وہ پہنچ رہے ہیں ہمارے علم ہے ہم نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے ان عمال کو جو انسان کر رہے ہیں اللہ لا الہ الا ہوا لا يجمعنکم الہ یوم القیامت لا رے وفیہ ومن استقو من اللہ حدیثہ اللہ مختار بار حق اس کے سوا کوئی بار اختیار نہیں اللہ کو پہچانو اللہ بار بار یہی بات کر رہا ہے ابھی ہم پڑ چکے ہیں سورہ بکرہ میں یہ سورت نسعہ میں ہیں اللہ لا الہ الا ہوا اس اللہ کے سوا کوئی بار اختیار ہستی نہیں ہے اللہ کا کوئی بھی انسان کوئی بھی چیز شریک نہیں ہے اس کی حکومت کے ادر اس کی آسمانوں سے لے کے زمین تک پوری دنیا میں نظریں اٹھا لیں اللہ کہتا میرا کوئی شریک نہیں ہے کہ کسی نے کوئی پہاڑ بنانے میں اللہ کی مدد کی برح بنانے میں بارش برسانے میں تفاہن لانے میں یہ سمندر جو ہے یہ جو آسمانوں کی انچائی جو ہے دن رات جو آتے ہیں یہ چاند ستارے جو ہیں تو اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں اللہ نے ہمیں پابد کیا ہے کہ تم پڑھو یا کنابودو یا کنست ہیں ہم ان الفاظوں پر ہم اگر غور کریں جو قرآن میں بیان کی ہیں تو یہ انسان کمی بھی گمرائی کی طرف نہیں جا سکتا گمرائی کی طرف تو نہیں جا سکتا لیکن آپ ایک مجھے ایک آیت یاد آگئی ہے اس کو پھر کرتے ہیں انشاءاللہ چودہ نمبر صورت کو آپ نکالیں یہ صفحہ ہے تین سو بیس آیت بائیس ہے یعنی چودہ بٹا بائیس وقال الشیطانو یہ مقال میں دیکھیں بڑے کمال کے ہیں وقال شیطان لما قزی الامر ان اللہ بعدكم وعد الحق وبعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان اللہ اندعوتكم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسكم ما انا بمسرخكم وما انتم بمسرخیہ انی کفرت بما اشربتمونی من قبله ان الظالمین لهم عذاب قليم یہ شیطان کا جو مقالمہ ہے اس وقت جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کافروں سے کہے گا کہ جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا یعنی جو میرے اللہ کی جو ہدایت تھی اللہ کی جو باطیت تھی اللہ کا یہی وعدہ جو کھوڑ کے اب بیٹھے ہیں یہی وعدہ ہم سے اللہ نے کیا ہے کون سا وعدہ کیا ہے یا کنا بھولو یا تلستائیم اللہ اسی مانگو اللہ ہی کے ساتھ لو لگاو اور وہ اپنی بیبسی بتا رہا ہے اور میرا کیا تھا وہ جھوٹا وہ جھوٹ پر اپنی باتی تھی تم میری جو ہے نا وہ میری جو باتی تھی شیطانیت میں مزہ آتوں میں آتا تھا نا تو بس اس کی پیچھے لگے رہے اور میرا تم پر کسی طرح کا زور تو نہیں تھا دیکھیں وہ تھوڑی سی سوچ میں شیطان کیا کر سکتا ہے ہاتھ پکڑ کے تو نہیں جاتا کسی گلائی کے لئے اس سوچ میں بات پیدا کرتا ہے بس اتنی بات ہوتی ہے ہم سامنے دیکھتے ہیں کوئی ایسی چیز نظر آ جاتی ہے جو کہ مثال کے طور پر کوئی خاتون ہے اللہ نے اس کی بارے میں کہا ہے کہ کوئی سامنے اگر کوئی خاتون ہے اور ادھر کوئی مرد ہے تو آمنہ سامنہ ہو تو اللہ کا حکم کیا ہے کہ وہ بھی نگاہ کو نیچے رکھے اور مرد بھی نگاہ کو نیچے رکھے تو یہ کراس کر لے آپس میں یہ گزر جائے ٹھیک ہے اب اتنی بات ہے یعنی یہ پردہ آنکھوں کا عورتوں کو لیے بھی ہے اور مردوں کی لیے بھی ہے یہ نا کہ ہم پیچھے جب تک وہ عورت جاری ہم پیچھے دیکھتے رہیں اور لوگوں کو پساتے رکھے جی دیکھیا جی دیکھیا جی تو یہ شیطان شیطان کہتا ہے کہ میں نے تو وہاں تک تو میں نہیں لکھے گیا وہ تو تمہارے زہن میں چیز پیدا ہو گئی ہے میں تمہارے ساتھ شریک تھا لیکن جب تم آگے بڑے ہو کسی میں برائے کیلئے تو تم خود گئے ہو یہ وہاں مقالمہ کر رہا ہے ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطن کی طرف بڑایا تو تم نے میرا کہنے کو مان لیا یعنی اس کتاب کو اللہ کی بات کو نہیں مانا شیطان کو بات کو مان لیا وہ اتنا فرق ہے اس کا ماننے کا حکم ہے یعنی ہم نے منکرات سے بچنا ہے ہم یہ قرآن کی جو تعلیم دی جا رہی ہے منکرات سے بچنا ہے اور معروف جو نیکی ہے جو اچھا ہی ہے وہ کرنا ہے اس کا حکم ہے یہ کوئی مشکل ہے پس آج مجھے ملامت نہ کرو آج کہتے ہو یہ کدھر ہے حیطان جیل سانو گمراہ کی طرف میں نے کچھ کر بھی نہیں سکتے تو دنیا میں کر لو نا اس کی باتوں کو رون دو یہ اختیار میں ہیں ہمارے آج آج جتنے بھی برائی ہم ہو رہی ہیں جو مسلمان جو کافر کر رہے وہ مسلمان بھی اتنی کر رہے ہیں بھئی مسلمان کا تو امتیاز ہونا چاہیے نا دیکھیں وہی کچھ ہو رہا ہے جو غیر مسلم کر رہے ہیں جو کافر کر رہے ہیں جو انکار کرنے والے اللہ اس کے رسول کے اس کتاب کی تو وہی کچھ یہ ہم مسلمان بھی کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں حج کر رہے ہیں داڑی ہم نے رکھی ہیں پانچ وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں انسانوں کا حق غضب کر رہے ہیں چیزوں میں ہم ملاوٹ کر رہے ہیں جھوڑ بول رہے ہیں بات بات پر جھوڑ بول رہے ہیں یہ منقرات کے اندر شامل ہے اس سے اللہ نے منع فرمایا ہے کہ شیطان کی قدوب پر نہ جانا اور آگے اللہ نے بتایا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے تمہارے والدین کو جنت میں سے نکالا ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو ہمارے ہوا کو جنت میں سے نکالا ہے جو ہمارے افضائش کے ذریعہ بنے ہیں جو انسانیت ان دو انسانوں میں سے چلی ہے انسانیت پوری وہ ہمارے اس حوالے سے والدین بنتے ہیں تم خیال کرو اللہ نے یہ بات ہمیں یاد کروائی ہے کہ شیطان کی پیچھے نہ لگو اس نے تمہارے والدین کو جنت میں سے نکالا ہے یہ بھی کبھی آپ میرے سے پوچھیں گا کہ کون سی جنت میں سے نکالا ہے کون سی جنت میں سے نکالا ہے اور شیطان کیسے جنت میں چلا گیا ہے یہ ساری سوچنی والی بات نہیں ہے اللہ کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ جو جنت میں چلا جائے ہن فیہ خالدوں آپ قرآن پڑھنے بشمار آیا آپ ہے جو جنت میں چلا جائے گا ان کو ورگلایا ہے لیکن کہیں اور ورگلایا ہے ہن فیہ خالدوں جنت میں جو چلا گیا ہن فیہ خالدوں آپ ساری آیات پڑھ لیں اچھا جہنم میں اگر کوئی چلا گیا تو وہاں بھی قرآن کہتا ہے ہن فیہ خالدوں کبھی نہیں نکالوں گا ہمیں وہ سورہ بکرا کے انگر آتا ہے نا کہ یہودیوں نے یہ نظریہ بنایا ہے کہ ہم تو بڑے اللہ کی چاہیتے ہیں اور اللہ کچھ دنوں ہمیں کچھ رات کچھ دن ہمیں تھوڑا سا جنسائے گا بعد میں ہمیں نکال دے گا جہنم سے اللہ نے کہا ہے یہ تمہیں کس نے بولا ہے میری کوئی آیت دکھا تو کوئی جہنم سے نکلنے کی بھی کوئی آیت نہیں ہے یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہوا ہے یہ قرآن کریم میں بہت سارے اس کے پروگرامنگ ہیں اور اس کے بارے میں آیات ہے اگر ہم سمجھیں کیونکہ آپ قرآن کو پڑھیں گے تو اللہ کہتا ہے ہم نے تو زمین میں سے تم کو سبزی کی طرح اُبایا ہے اس جوڑے کو اور ہر چیز کی جوڑے کو زمین آسمان میں ہیں تو گئے بھی نہیں ہیں اور پیدا بھی نہیں ہوئی پیدا تو زمین پر ہوئے ہیں یہ ایک علیہ دا موضوع ہے کہ شیطان جو ہے وہ جنت میں شیطان کا مارا ہوا انسان جنت میں نہیں جا سکتا تو شیطان کیوں جائے گا کہ وہاں جاکی پسلا گیا حکم سیو کا یہ اصل میں عربی کے پر اگر ہم غور کریں تو یہ جنت جو ہے نا یہ لفظ ہے دنیا کے اندر جو باغات ہیں جو گنے سب سب وہ جہاں پھل ہوں ساری چیزیں ہوں میری ہوتے ہیں دنیا میں اس کو بھی اللہ نے جنت کہا ہے یہ اس جنت میں سے نکالا تھا یہ یہ آسمان سے کہیں نہیں کہا کہ وہ اوپر سے جو ہے نا آسمان سے میں نے یہ ہمارے ہم آگے بڑے پڑے ہیں تو پھر ہماری ذہن پر ہے تو یہ غور کرنی والی ساری باتیں ہیں تو وہاں شیطان کہہ رہے کہ میں نے تو تھوڑی تھوڑی سی تمہیں وہ ہلکی آسا وہ تمہاری ذہن میں ایک چیز ڈالی ہے تو میرے پیچھے چلائے ہیں یعنی میرے بات کو بس ان کے بڑا ٹھیک ہے تو میرا دوست دے میرا پاہی ہے میرا رشتیدار ہو گیا تو دے بڑا چنگ ہے کیونکہ برائی کا راہ کو کوئی بھی آپ کو ہمیں برائی کی طرف دعوت دے کوئی اور برائی کی طرف اکسائے برائی کا راستہ دکھائے وہ وہ دشمن ہو سکتا ہے آپ کا دوست اور ساتھی نہیں ہوا سکتا ہے تو پس آج مجھے ملابت نہ کرو اپنے آپ ہی کو ملامت کرو اپنے آپ میں پیٹو ہوں خاک پاو سیرے چلو موئے چلو خاک الود ہو گئے تم شرک کر کے برائی کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے دوسروں کا حق جیب میں ڈال کے دوسروں کو ملاور کی چیزیں دے کر کابی مسلمان ہم مسلمان یہ بہت اونچا نام ہے لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ساتھ مسلمان لگائیں ہم سب کے ساتھ اور یہ کتاب اللہ نے ہمیں نصیت والی دی ہے تو ہم رجوع ہو جائیں ان باتوں سے ان شیطانیت سے اللہ کے طرف آجائیں اس وعدے کی طرف جو ایہ کنا بدو و ایہ کنستائیم جو ہم اللہ سے کر چکے ہیں شروع میں اللہ نے کہا ایک دن الصراط المستقیم یہ سیدھا راستہ اب ہم نے تمہیں دیا ہے صراط اللہ زینا نامتہ علیہم غیر المغضوب علیہم وللظالم یہ سارا جو ہم شروع سے پڑھتے ہیں تو اس جو آیات ہم پڑھیں تو اس کو ہم تدبر کریں غور فکر کریں اس پر اور جو ہم آیات کو یہاں سنیں اپنے گھروں میں جا کے بہنوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ والدین کے ساتھ ہم سائیوں کے ساتھ شیئر کریں اور آیت وہیں پر آپ محلے میں بتائیں نہیں سب کو بتائیں کبھی قرآن کو سٹڈی کرو ترجمے کے ساتھ ہمیں بڑا عجب تائے گا یہ کوئی جھونٹ اللہ نے کوئی بات قذب نہیں کی سب سچی باتے ہیں لیکن کیا ہمیں شیطان پہاڑ بنا کے رکھتا ہے تو اس کو ہم جھڑک دیں شیطان کو کہ تو ملوم ہے تو اللہ کے رحمت سے دور ہے اور ہم ہم تیری بات کو نہیں مانیں ہم مسلم ہیں ہم اللہ کے آگے سلنڈر ہو چکے ہیں اور تیری طرف ہم نے پیٹ کر لی یہ ہم جو ہے ارادہ کریں نہ تمہاری نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری کر سکتے ہوں میری مدد تسی نہیں کر سکتے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہوں دوسرا اور کون مدد گارے وہاں اللہ کے سوا اللہ ولی ہے جہاں آتا اِن اولیاء اللہ 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 خوفن علیہ وَلَا هُمْ يَعْزَرُونَ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَطَانُوا يَتَّقُونَ یہ تشریح ہے اس کی کہ جو ایمان لائے اور تقنائے کی روش اختیار کی ہے وہ کامیاب ہے تقبی پہ رہے اللہ سے خوف کھاتے رہے ایک ایک قدب جو ہے وہ پھون پھون کر اگر کوئی بات نہیں کہ اپنے آفس اپنی ڈیوٹی پر آ آرام آرام سے چلو سبر کے ساتھ اِن اللہ ہم صابرین ہم جو ہیں اگر کسی نے کوئی بری بات بھی کہہ دی کوئی گالی بھی دے دی ہم مکہ تیار کیا ہوتا ایسا نہیں کرنا چاہیے سبر اگر ہم کسی کو کچھ تھپڑ لگا دیں اسی وقت تو ایک سیکنڈ چند سیکنڈ کے بعد زیادہ زیادہ آدھا یاد ہی منٹ لگ جائے گی آپ کہیں گے یا نہیں میں نے غلطی کی یہ تو پہلے ہی اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں صبر تو کرو میں اسباب اچھے پیدا کرتا ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں ان اللہ ہمارے صابرین جو صابت کجمی پر رہتے ہیں وہ صبر کر کے ٹائم گزارتے ہیں جنبازی نہ کریں تحمل ہر انسان کے ساتھ شفقت کے ساتھ آئے اس کی رہنمائی کریں وہ اللہ کہتا ہے نا زور سے گال پھاڑ کے بولنا وہ گھڑے کی آواز قرآن لکھا ہے نا تم گھڑے گھڑے نہ بنائیں اللہ نے کوئی بھی چیز کتنی مثالیں دیں اللہ پاک ہماری رہنمائی کے لئے ہم سب انسانوں کی رہنمائی کے لئے یہ کتاب آئی ہے یہ کاملوں کے بھی یہی کتاب ہے مشرقوں کے بھی یہی کتاب ہے لیکن ہم مانے تو صحیح اس کو فرمایے نہ تسی میرے کام آ سکتے نہ میرے کام آ سکنا سیدھی بات ہے اور آگے کیا کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو کہا میں نہ تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری کر سکتے ہو تو میں اس سے انکار کرتا ہوں جو تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے یہ جو شرک تھا یہ بھی میرا دھوکہ تھا میں اس سے بھی آج بڑی عزیمہ ہو گیا ہوں دیکھیں نا اس حوالے سے تو شیطان اس حوالے سے تو بڑی عزیمہ کہ ہم ہمیں اللہ نے کتاب دے گئی ہے پھر اس کو ہم بیسے کہے کہ ہم ملوث تھے تو ہم مجرم بنے ہم نے وہ برائی کی ہے وہاں تک پہنچے ہیں ہمارے ہاتھ ہمارے آنکھیں ہمارے پاؤں اس تک گئے ہیں اس برائی تک جو بھی گنات ہم نے کیا ہے تک فریشتوں نے نوٹ کیا ہے یہ کوئی عزامات کی بات نہیں ہے یہ ثابت ہوا ہے جو ہم تک ہمارے کھاتے میں لکھا گیا ہے تک فریشتوں نے کوڈ کیا ہے وہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں اللہ کی کیمرے میں فٹ ہے اور اس کی جو کارندے ہیں فریشتی وہ نوٹ کر رہے ہیں کرامن کاتبین بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے دکھ دینے والا غزام ہے تو یہ فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہوا لے جمعنکم الہ یومال پیامت جمع کرے گا تم سب کو یہ کیوں بتایا جا رہا ہے بار بار میں کہ اس دن تمہیں جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے اس کی تیاری پکڑ لو کہنا یہ ہے مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی اچھے عمال ہیں اس کو کرنے والے بنیں صرف دعوی کے حد تک ہم مسلمان ہیں نہیں وہ دعوی ہے اس کو کرنے والے بنیں کہ جس دن اللہ ہمیں جمع کرے گا قیامت والے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے وہ ضرور ہونا ہے وہ وقوع ضرور آنا ہے اس دن کے لیے تیاری پکڑ نہیں ہے جس میں شک نہیں ہے لَا عَرَيْ بَفِي وَمَنْ أَسْتَقُوْ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اور یہ اللہ سے کون ہے زیادہ سچا جو تمہیں یہ حدیث بیان کرے یہ باتیں جو بتائی ہے آنے والے حالات دیئے ہیں اللہ نے پہلے بتا دیئے تاکہ ہم اس پیپر کو حل کرے اس کتاب سے کوئی آثار کتاب کوئی اور نہیں ہے وَلَا قَدْ يَسْتَقُرْا الْقُرْآنَ الْذِكْرِ فَحَلْمِ مِنْ مُتَقِدْ اللہ کہتا ہے آلو اس کتاب کے طرف اس سے لے لو جتنے بھی تم اس میں سے ہیرے جوارات نکال لے چاہتے ہو آپ ساتھ لے ہو باقی جو دنیا کی چیزیں ساری کے ساری رہ جائیں گی دنیا سے کتنے بڑے بڑے حکمران بڑے بڑے بادشاہ خالی ہاتھ انسان خالی ہاتھ آتا ہے دنیا میں اور خالی ہاتھ ہی جانا ہے ہم نے بھی خالی ہاتھ چلے جانا ہے جو خیر کے کام ہیں جو ہماری زندگی اللہ نے دیا جو ہمیں یہ شعور دیا ہے اور یہ جو ٹیم دیا ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے ہمیں کب موت آنی ہے تو اس ٹیم کو ہم قیمتی بنائیں اپنی لیے اور اپنے والدین کے لیے اپنے اولادوں کے لیے اپنے دوست آباد کے لیے اپنے محلے والوں کے لیے اپنے رشیداروں کے لیے اپنے ملک والوں کے لیے اور پھر جہاں جہاں جس کے پاس توفیق ہے وہ دنیا میں بھی جا کے پہنچیں اس کتاب کو لے کے اس سے تبلیغ کریں اس سے اگاہی دیں لوگوں کو کہ اس کتاب کو سمجھو اس کو پڑھو اگر اپنی خیریت چاہتے ہو اس سے آنکھیں نہ چوراؤ اس سے آنکھیں بند نہ کرو آنکھیں کھول کے رکھو تو یہ اللہ سچی نہیں ہے اللہ سچی کی کتاب ہے یہ اللہ کی کتاب ہے آج دنیا میں اگر ہم اس پر اکھٹے ہو جائیں جیسے اللہ نے فرمایا آج ہم مسلمان فرکے فرکے ہوئے ہیں دین کی نام سے مسجدوں کو بنا لیا جو عقیدے کے ساتھ وابستہ کر لیا مسجدوں کے نام رکھ لیا شیعوں کی ہے لدیسوں کی ہے دیوبندیوں کی ہے بریلویوں کی ہے ایسا نہیں ہے اللہ نے کہا قرآن میں لکھا ہے پہلے سے اسلام چلا رہا ہے آدم کے دور سے وہ مسلم کہلواتے تھے مسلم کا مانا کہ اللہ کے آجے سلنڈر آجاؤ اللہ کے اقامات کو اپنی اوپر تاریخ کرنا اس کو ماننا شیطان کی وصفر سے جو ہے اس کو دیوار پر مانو اللہ کے اقامات کو سینے سے لگاؤ یہ امیاد کا طریقہ تھا یہی محمد رسول اللہ کا طریقہ تھا یہی صحابہ اکرام اور جو بھی نیک لوگ آئے ہیں اس راستے پر ان کا یہی طریقہ تھا اس کتاب سے رہنوائی لیتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق کو عمل بجانہ دیتے تھے اس لیے کہ اتبعونی کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ اللہ نہیں ہے اللہ علیہ دا ذات ہے جن نے قرآن اتارا ہے محمد الرسول اللہ انسان ہے اشرف انسان ہے نبی ہے رسول ہے ان پر نازل ہوا ہے تو انہوں نے عمل کر کے دکھایا تو اس بات کے لیے اللہ کہتا ہے انہوں نے کہا اتبعونی واتیو لا واتیو رسول قرآن اللہ کہہ کہ ہمار رسول اللہ کے طریقے پر پورے کرنے ہیں جسے کتاب سنت بھی آپ کہتے ہیں آدم فرمایا فَمَالَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي عَدَيْنِ وَاللَّهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا قَسَبُوا اَتُرِيدُونَا اَمْتَحْتَدُوا مَنْ عَزَلَ اللَّهُ وَمَنْ يُذْلِ لِلَّهُ فَلَنْ تَجِدَا لَهُ سَبِيلًا تو کیا وجہ ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو علانکہ اللہ نے ان کے عمال کی سبب انہیں گمرا کر دیا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ جس شخص کو اللہ نے گمرا کر دیا ہے اس کو تم ہدایت دے سکتے ہو یہ انسان گمرا کیسے ہوتا ہے وہ خود گمرا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی میں کچھ ایک دو آیات شہر پین آیا